چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی دی بعض کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ اللہ مجھے دنیا کی ہر قوم یاد رکھے تو آج دنیا کا ہر مذہب دنیا کی ہر قوم ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے ان کا ذکر کرتی ہے جیسے کہ یہود ابراہیم علیہ السلام کا وہ بھی ذکر کرتے ہیں ان کو اپنا بزرگ سمجھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام یاقوب علیہ السلام کے دادا ہے اور یعقوب ان کے بڑے ہیں اسرائیل انہی کو کہا جاتا ہے اور اپنے ملک کا نام بھی انہوں نے اسرائیل اسی پر رکھا ہے عیسائی بھی حضرت عبراہیم علیہ السلام کو جانتے ہیں ان کا نام لیتے ہیں حتیٰ کہ دنیا کے اور بہت سارے مذہب ہیں وہ سب کے سب عبراہیم علیہ السلام کو کسی نے کسی شکل میں یاد رکھتے ہیں وہ بات اور ہے کہ نبیوں کے جانے کے بعد ہر مذہب کے بندوں نے اپنے نبیوں کی تعلیمات کو بعد میں بگاڑا ہے آج یہودیت جو دنیا کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے وہ مذہب نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور تورات میں تھی اور عیسائیت وہ وہ نہیں جو شکل میں آج عیسائیت ہمیں نظر آ رہی ہے یہ وہ شکل نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر کے نازل ہوئے تھے یہ تو بگاڑا ہے چنانچہ پارسیوں کے بارے میں آتا ہے جو پارسی مذہب ہیں کے بارے میں آتا ہے دانیال علیہ السلام جو پہنمبر تلہ کے رسول کے یہ ان کی تعلیمات کی جو انہوں نے بگڑیوی شکل ہے یہ ان کی جو ہے باقی ماندہ امت ہے اور ان کی تعلیمات کو بگاڑ کر اتنا بگاڑا کہ آج سے کے بہن بھائیوں کے اندر بھی یہ لوگ شادیوں کا جو ہے تصور ان کے جائز سمجھا جاتا ہے پارسی اس قوم کے اندر اور عیبراہیم علیہ السلام کے اوپر جیسے کہ میں نے کہا بات چل رہی تھی تو عیبراہیم علیہ السلام کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے بعض لوگوں کا اس بات کو مفتی سعید پالمپوری صاحب نے بھی بیان کیا تھا ایک بیان کے اندر اور میں ڈلوا دوں گا اس بیان کی لنک اس ویڈیو کے نیچے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے اب یہ خیال صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے اس خیال کے غلط ہونے کے جتنے چانسے سے غلط صحیح ہونے کے بھی اتنے چانسے سے لہٰذا ہمارے تو اس بارے میں کوئی رائی نہیں ہے ہم تو سکوت اختیار کرتے ہیں لیکن بعض لوگوں نے کہا ہے اس بات کو کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اور یہ جو ہندووں کے اندر رام اور سیتہ کا جو ذکر ہے یہ وہی ہے ہوبا ہو ابراہیم علیہ السلام کا کیونکہ ابرانی زبان میں ابراہیم کو ابراہم کہا جاتا ہے ابراہم اور ابراہیم زبان ہی سے ابراہم کو بگاڑ کر انہوں نے رام کر دیا اور سارا کا سیتہ کر دیا اور اس میں جو لکشمن ہیں وہ وہی ہیں جو حضرت لوت علیہ السلام تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتیجت ہے لوت علیہ السلام تو ان کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ لکشمن تھے دراصل وہ لوت علیہ السلام کے نام کو بگاڑ کر لکشمن کر دیا اور ان کی قوم نے جو ان کو نکال آتا اور پھر وہ ہجرت کر کے گئے تھے تو اس کو بنواز کر دیا اور اسی طریقے سے حضرت سارا علیہ السلام پر جو نبروت بادشے کی جو ہے غلط نظر پڑی تھی اور اس نے مرائی کے ارادے سے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا پھر اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر عذاب آیا تھا تو لہٰذا کہتے ہیں کہ وہ راون کا جو ذکر ہے وہ یہاں پر یہ نبروت کا ذکر چلتا ہے بہرحال واللہ علم اللہ بہتر جانے نبیوں کی تعلیمات کو ہر دور کے اندر بدلا گیا ہے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دے کر کے نازل فرمایا کہ یہ قرآن ہمیشہ کے لئے باقی رہے گا اس کے اندر کوئی تبدیل نہیں آئے گی بہرحال ان چیزوں کے اوپر ایمان لانا نہ لانا ہم تو اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ کے آدم علیہ السلام سے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر ہیں ہم ان سب پر ایمان لائے آمنہ و صدقنہ لیکن آج کے دور میں جیسے بہت سارے لوگ ہیں رام کا جو ذکر آیا اسے طریقے سے گوتم بھت کا ذکر آتا ہے محمد رجین کا ذکر آتا ہے اور بہت سارے لوگوں کا قابلہ ذکر ہستی ہیں ان کے بارے میں یہ کہنا کہ فلا نبی تھے یا نہیں تھے ہم اس بارے میں خاموشی اختیار کر دیں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے خاموشی اختیار کرنے میں ہی میں آفیت ہیں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق اطافت ہوئے اور دین کے مطابق جو ہے زندگی گزارنے کی توفیق اطافت ہوئے